بھائی یہ دیکھو بھائی یہ کیا چیز ہے اس چیز کے بارے میں نہیں جانے تو بھائی یہ آگے اپنے کلاس کے سارے پرینڈ لوگ اور آج ہلو گائیز ویلکم بیک تو میں نے ولوگ میں ہوپ آپ سب بڑی آنگل ایک نمبر شکنگے تو بھائی یہ دیکھو بھائی یہ آگی تاہر بھائی کی گاڑی یہ رات کو آئے تھے تاہر بھائی اور جاسر بھائی دیکھے ان کو لانے کے لیے تو ابھی ہم جا رہے ہیں کالیج میں اور جاسر بھائی اور ایان مامو چلتے ہیں آج میں پھولو گائی تو کرتے ہیں ابھی ریڈی ہم چلتے ہیں گاڑی کو ریڈی کر کے تو یہ ہاں ساتھ میں ہماری ساتھ میں آئے ہیں یہ bipartی بھائی بھی یہ بھی ہماری کولا دیکھانے پڑھتے ہیں اور یہ آگے ایان مامو اور یہ آگے جاسر بھائی تو ابھی ہم چلتے ہیں کالیج کی طرح تو وہ ہر تاہر بھائی کو ابھی درد تھا رات کو کچھ فیور ہو گیا ان کو تو وہ ابھی کالیج میں آئیں گے ہم جا رہے ہیں اور ان کی گاڑی لے کے آئے جاسر بھائی ساس میں ہم بھی آئے تو دیکھتے ہیں آج یار سویفٹ میں کیسا مزہ آتا کیسا فیل آتا رائیڈ گرنم ہے تو ابھی چلیں گے یہاں سے ہم تو جاسر بھائی کر رہے ہیں گاڑی بیک تو نکل آئے ہم اپنے روم سے تو کالیج کی طرف کالیج بھی نہیں ٹھیک کلاس کے اور آج آپ کو اپنا کالیج بھی دکھاتا ہوں اندر اپنا ڈپارٹمنٹ وگرہ سب کچھ دکھاتے ہیں آج آپ کو پہلا ولاغ ہے میرے جو کالیج میں بنا رہا ہوں آج ویسے وہ کالیج نہیں ہے یونیوریسٹی ہے بس آج پڑ گئی ایک چیز ہے کہ پنجاب میں بہت زیادہ مزاہی رہے ہیں باستوالہ کی طرف بیٹھا رہا ہے ویسے بیٹھانی ہے اس کو روڑ یہاں پہ پلان ہوتا ہے تو ابھی کالیج میں جائیں گے وہاں پہ بھی فرانڈ لوگ ملیں گے تو دیکھیں گے ان کے ساتھ بھی بناتے ہیں آج گلاو تو ساتھ میں ہماری اگزام بھی آ رہے ہیں ٹوئنٹی فورچ ہے ہمارے پہلے ملک سٹارٹ ہے اگزام ٹوٹی ون کو لازٹ ہے ہمارا اس کے بعد پھر ہم جائیں گے گھر مصاللہ ابھی ہم کالیج کے سامنے پہنچ گئے تو گاڑی کو پارک میں لگا دیتے ہیں پارکنگ میں لگا دیتے ہیں گاڑی اسے بات چلتے ہیں ہم اندر یہ جو سامنے دکھتا ہوگا ہے پالیج کا مین گیٹ اور یہ سامنے آگئی پارکنگ میں ابھی ہم کر دیتے ہیں گاڑی کو پارک لہے پہ یہ ہو گئی یہاں پہ گاڑی پارک ابھی ہم جا رہے ہیں کالاس میں تو دیکھتے ہیں آج کون کونسی کالاس لگی گی تو کالاس دیکھے جائیں گے پھر بنا کے آگئی اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ آگئی اپنا پالیج ہم نے ریڈیالوجی دپارٹمنٹ باگ کی سارے دپارٹمنٹ اسی میں ہیں تو یہ آگئی اپنے پالیج کی باس اگرہ یہاں پہ پارکنگ بائک اگرہ بھی یہاں پہ پارک ہوتی ہے تو پہلے ہمارے پاس بھی بائک ہوتی جو ہم یہاں پہ پارکنگ کرتے ہیں ان کی صواب وہ ہمارے پاس نہیں ہے آج ہم نے طائب بائک کی گاڑی لے کے آئے تو ان کی گاڑی ہم مزہ دیکھا ہے ہم نے کہ ایسا پی لوتا ہے تو ابھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو اپنا کالیج آگئے یہ آگیا مین گیٹ کالیج کا یہ دیکھو بھائی یہ کیا چیز ہے اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں لک اس کی بہت اچھی ہے اور سامنے یہ دیکھو بھائی یہ آگیا مین گیٹ اس کا ابھی ہم انٹر ہوتے ہیں کالیج ہے اندر یونیورسٹی ہے یہ ہماری اور یہ دیکھو یہاں پہ کھلایگ لگے ہیں تو سامنے یہ اپنے کالیج کا نام لکھا ہوا ہے i love dgu کہاں ہے بھائی اور یہ آگے شاہل بھائی کہاں لے تو یہ جاسر بھائی جائیں گے ان کا دپارٹمنٹ یہاں پہ ہے میرا اوہ سائیڈ ہے یہ سامنے جاسر بھائی کا دپارٹمنٹ ہے یہ آگے جاسر بھائی ابھی ہم میں اور جاسر بھائی جا رہے ہیں پیچھے ان کے کلاس میٹ آ رہے ہیں ہوسٹل سے تو ہوسٹل یہاں پیچھے والی سائیڈ میں ہے تو وہ دیکھتا ہوگا سامنے ہوسٹل وائز ہوسٹل وہاں پہ آئے اور یہ دیکھو بھائی یہاں پہ کھیلنے کے لیے یہ سب مطلب ایکسرسائز کرنے کے لیے سب لگا کے رکھیں انہیں تو یہاں پہ بندہ مورنی میں ایکسرسائز بھی کر سکتا اور وہاں سے دیکھو بچے کیسے آ رہے ہیں ہوسٹل سے آ رہے ہیں سارے بچے آبی کلاس لگانے کے لیے اور بھائی یہ دیکھو یہ کیا چیز ہے یار فول دیکھو اس کے اوپر سے کتنے اچھے دکھ رہے ہیں اور سامنے نیچے سے اس کو راستہ چلنے کے لیے اوپر سے بنایا ہوا ہے اس کے اوپر سے فول ہوتے ہیں اور یہ آگے اپنا دپارٹمنٹ سامنے ابھی ہم چلتی سوری میں نے پہلے کالیج بولا کالیج نہیں ہے یہ یونیورسٹی ہے دیش بھگت یونیورسٹیز کا نام ہے اور بھائی یہ دیکھو یہاں پہ فول کتنے خوبصورت دکھ رہے ہیں ابھی نے یہ نائے لگائے ہیں یہاں پہ اور وہاں سے بھی لگائے ہیں انہوں نے بہت خوبصورت دکھ رہے ہیں اور یہ دیکھو سامنے یہاں پہ راڈ کالر کے فلاور کتنے اچھے دکھ رہے ہیں یہ دی ابھی میں اور جاسر بھائی ان کے فرنڈ آ رہے ہیں وہاں سے ہوسٹل سے ان کا ویڈ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم بھی جائیں گے کالیج ابھی بج گئے نو بج گئے بیس میڑ تو دس بجے ہماری بھی کلاس ہوگی تو ہم دس بجے کلاس میں جائیں گے تو اس کے بعد آپ کے ساتھ اس کے بعد میں ملیں گے اور اپنے فرنڈ لوگوں سے کریں گے انجوائی تو بناتے ہیں کلاس میں بھی آج ولاگ ایک سوٹا سا آپ کو دکھاتے ہیں اپنی کلاس تو ہمارا ڈپارٹمنٹ یہ ہے بی فارنسی ڈپارٹمنٹ آ گیا یہ سامنے یہ آگے جاسر بھائی کے فرنڈ اور ان کے ساتھ میں دیکھو یہ ڈرائنگ کے چارٹ یہ ڈرائنگ مطلب کیے ہیں انہوں نے بہت سارے ہیں اس میں دیکھ لیں گے ابھی یہ ان کو آئی ڈرائنگ کا کام ہے یہاں پر کالیج میں تو یہ ابھی جائیں گے اپنے دپارٹمنٹ میں جاؤں گا اپنے دپارٹمنٹ یہ آگے اپنے دپارٹمنٹ ساس میں تو بھائی یہ آگے اپنی کلاس کے سارے فرنڈ لوگ اور آج میں نے سوچا سکے کلاس میں بھی ایک سوٹا سا ولاب بناتا ہوں یہ آگے ریتک بھائی اور طالب بھائی وہ جنیت بھائی ہیں ساس میں اور سارے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ابھی ہمارے کلاس میں بچے نہیں ہیں باقی وہ سارے روم کے ہیں یہاں پہ ابھی بہت کم بچے آئے ہیں تو باز میں جنا لیتے ہیں بھائی ہمارے کلاس دنیا ہے تو چلیں گے ابھی ہم پہلے بھلاگ بھی بنا لیں تو یہاں پہ بھی ہماری بھلاگ کینٹ بھلاس ہوتی ہے ہم کلتے ہیں دپارٹمنٹ سے باہر ابھی ہم جا رہے ہیں باہر بھلاگ شوٹ کرنے اور کلت سے باہر نکل جائیں گے ہم ابھی کلاس دنیا ہے ہماری یہاں پہ دو خود ٹینٹ بھگرہ لگایا ہوا بھائی سامنے دیکھو گی شکر لو کتنا خوبصورت دکھ رہا ہے اور یہ آگے سامنے سجاج بھائی اپنا بند کر دے دشارت بھائی کے بعد یہ آگے اپنے دیش بگت کی انورسٹی میں جو فیسلٹی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ تو یہاں پہ ہے ایجمیسن سنٹر آگے فیسلٹی دپارٹمنٹ اور یہ آگے سامنے اپنے پلاس میرے بھائی یہاں پہ آئے ہیں گھومنے کے لیے اور یہ دیکھ لوگ ایک بار اپنے دیش بگت فیسلٹی کا جو لگایا ہوا نام دکھا ہوا ہے یہاں پہ کتنا خوبصورت بھائی یہ دیکھو اپنی یونیورسٹی کتنی بڑی ہے یار یہاں سے دیکھلے کتنی بڑی یونیورسٹی ہے ہماری تو یار یہ دیکھو میں پہلی بار پنجاب میں یہاں پہ بیر دیکھ رہا ہوں دیکھو کتنے سارے ہیں یار ابھی میں میں سوچ رہا تھا یہاں پہ نہیں ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی ہوتے ہیں بیر ہگرہ تو بھائی یہ آگے اپنی بی بی کا انجین کی تو بھائی کلاس وغیرہ ہو گئی ہماری ابھی ہم جا رہے ہیں روم پہ واپس تو جاسر بھائی کو نوڈیز وغیرہ بھی بڑھنا تھا تو ابھی ہم جا رہے ہیں روم پہ واپس کیونکہ یہاں گھاڑی نکالنے کے لیے جگہ نہیں ہے گھاڑی پاس میں لگی ہے فارمز اور یہ ہے اپنے بھائی لوگ ساتھ میں ابھی ہم یہاں سے بھائکیں ہٹائیں گے پہلے پھر گھاڑی نکالیں گے جگہ بہت کام ہے ابھی یہاں پہ پیچھے نا بھائیٹ فارک کر دیئے ہیں نہیں تو یہ نکالیں گے جاسر بھائی ابھی گھاڑی تو یہاں پہ پیچھے بہت کام جگہ گھاڑی نکالنے کے لیے ابھی پیچھے کرتے ہیں آگے ہم گھاڑی میں بھائی بس چلتے ہیں ابھی ہم روم کی طرف ڈرائیو کر رہا ہے اور سات میں ہے ہمارے چاہتے ہیں اس ٹائم وہ نہیں ہے اس ٹائم میرے چاہتے ہیں ہے پاپو بائی اور یہ سات میں ہے مانیز بائی اومیز بائی اومیز بائی اور یہ پاپو بائی جسر بائی درائیو کر رہے ہیں جب نکل گئی اپنی بہاڑی تو بھوک بھی بہت جیجا لگی ہے ابھی کھانا کھائیں گے روم پہ جا کے کلاس وغیرہ ہو گئی ہماری اور یہاں اپنا بیگ اپنے بیگ بھی ساتھ میں تھا آج کیونکہ اس میں نا گو پرو کا سماعت وغیرہ تھا باقی یار چلیفت گاڑی بہت اچھی لگی میرے کو یار بھائیں بیسنے میں بہت اچھی ہے بھائی یہ یہاں پہ لگا دی ہم نے اپنی گاڑی تو یہ اپنے باقوں پر ہی پاس میں آگے اپنا سلیک باقی اپنے بھائی روڑ تھا لیے لیتے ہیں پراس